اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میز بار مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں وی ایس ایم ریزل ناظرین آج ہم آپ کو ایک ایسے فوڈ پوائنٹ سے مطارف کروائیں گے جو کہ کسی طارف کے مطارف نہیں بلکہ ان کا پیسٹ کی ان کا تاروخ ہے ناظرین میری مراد ہے چکسن آج ہم چکسن کے سی ای او جناب ملک عمر صاحب سے آپ کی ملاقات کروائیں گے بہت سارے سوالات پوچھیں گے کہ کیسے اپنی کوالٹی کو مینج کرتے ہیں ان کے کچھن کا بھی وزٹ کریں گے اور بہت ساری چیزیں ان سے ڈسکس کریں گے آئیے ناظرین ملاقات کرواتے ہیں آپ کے چکسن کے سی ایو ملک عمر صاحب سے اسلام علیکم ملک عمر صاحب ماشاءاللہ اس نے بیزی ہے آپ دس پیگ لیے ہم نے آپ کا انترلوٹ اپنی کی اتنا تو کوئی پرائیم نیسٹر نہیں بیزی ہوتا جس نے آپ بیزی ہے مصال الحمدللہ کام کی استطاع میں روٹین ایسا ہی ہوتی ہے اس لیے درہ ماشاءاللہ پاک اور زیادہ برکتے ہیں عمر بھائی یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو چکسن کا کام کرتے ہیں مجھے تقریباً داس سال ہونے کام تار کی ہے ماشاءاللہ سے پورے علاقے میں آپ کا ایک نام ہے الحمدللہ تو یہ بتائیں ابھی تک آپ کی کتنی برانچیز اوپن ہو گئی ہیں ابھی تک میری دو برانچیز ہیں جو چاہ رہی ہیں اور انشاءاللہ مزید عید کے بعد دعا اوپن کر دیں ماشاءاللہ عمر بھائی یہ بتائیں آپ کے چکسن کا آئیڈیا آپ کے ذہن میں کسہ ہے چکسن کا آئیڈیا میرا کالج دور کا تھا ہم دوست کے برینڈ پر گئے بہت اچھا اور بڑا برینڈ تھا اس کا نام نہیں لینا چاہوں گا وہاں پر ہم نے پیزا کھایا لیکن اس کا کوئی ٹیسٹ بھی نہیں تنا ہاسایا اور کافی ایکسپینسی بھی تھا پھر میرے ذہن میں آئیڈیا گنا اپنے شہر میں کیسا کام شروع کیا جائے جو میاری بھی ہو اور پرائیس میں بھی کام ہو اس کے بعد میں نے اپنا کام سٹارٹ کیا کتنے پیسوں سے سٹارٹ کیا تھا؟ میں نے تقریباً ساتھ سے آٹھ لاکھ میں سٹارٹ کیا تھا ساتھ سے آٹھ لاکھ میں انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کیا تھا اور اس کو اب چکسن ایک برینڈ بن گیا مارکیٹ میں اچھا تو عمر بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کتنے ورکرز کام کرتے ہیں میرے پاس اس وقت آٹھ ورکرز یہاں پر کام کریں دو شیف ہیں اور چار سیروس پہ ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا عمر بھائی کرونا کی وجہ سے کام پہ کچھ فرق پڑے آپ کے؟ کرونا کے باس اتنا خاص فرق تو نہیں ہے کیونکہ کرونا میں ہم نے اس و پیز پہ عمل کرتے ہوئے تقریباً ہوم دلیوری اور ٹیک وے جو کام جاری رہے اس لئے کوئی تنا خاص فرق نہیں پڑا عمر بھائی یہ بتائیں کہ کوالٹی کو کیسے منیج کرتے ہیں؟ کوالٹی کو مینج کر رہے ہیں ایک تو ہماری ساس اور ریسپیز ساری اپنی ہم اپنی بناتے ہیں اس کے علاوہ سب جو چیزیں ہم بائر سے یوز کرتے ہیں چیز ہو گیا چکنوں کو سب ہم میاری اور گانڈر چیزیں کوالٹی پہ ہم بالکل کمپرومائز نہیں کرتے ہیں صحیح ہے عمر بھائی آپ کے کچن کا وزٹ کر سکتے ہیں؟ ناظرین ابھی ہم آپ کو ان کے کچن کا وزٹ کروائیں گے اور کچن کی سپائل کام کرنے کا طریقہ سب کچھ آپ کو دکھائیں گے آئیے ملتے ہیں ٹکس ان کے شرف سے ہاں جی کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ جی بھائی جن میرا نام زین ہے زین بھائی ماشاءاللہ بڑی بات ہے پیزے پہ پیزے لگا رہے ہیں جی بھائی جن اللہ کا شکر ہے میار یہ ایسے تو زین بھائی آپ یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو شیف کا کام کرتا ہے؟ جی بھائی جن مجھے چھے سے ساتھ سال ہو گئے ہیں اس کام میں اور الحمدللہ اسی جگہ پہ ٹیک ہے زین بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کے پاس سب سے زیادہ ڈیمانڈ کون سی ڈیل کیاتی ہے؟ بھائی ہمارے پاس ویسے تو ہماری ساری جو چیزیں ہیں وہ بہترین ہیں مثلا اچھا ٹیسٹ ہے ان کا زیادہ ہماری ڈیمانڈ ہے زنگر برگر اس میں زنگر برگر پیزہ ہو پیزہ ہو جیتا کریمی پیزہ ہو جائے کباب گرچ کتنی قسم کے برگر بناتے ہیں؟ برگر تو ہمارے ہیں بھائی جن پانچ قسم کے برگر ہیں پیزہ برگر ہے چکن برگر بی برگر ہے زنگر برگر ہے سب سے ڈیفرنٹ برگر کون سا ہے؟ ہمارے پاس سب سے ڈیفرنٹ برگر ہے جو وہ بہترین پیزہ برگر اور زنگر برگر ہمارا زنگر برگر اس علاقے میں سب سے زیادہ ہماری شاہ پہ لگتا ہے پیزہ برگر ہے زین بھائی آپ یہ بتائیں کہ ایک دن میں کتنے پیزہ بنا لیتے ہیں؟ جی بھائی جن اور الحمدللہ تقریباً ڈیر سے دو سو پیزہ نارمل نارمل روٹیں آئیے ناظرین ان کے کسٹمر سے بات کردیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کوالٹی اور ٹیسٹ کیسا؟ اسلام علیکم جی کیا حال ہے بھائی آپ کو؟ کیا نام ہے آپ کا؟ یاسر حسین صاحب ماشاءاللہ یاسر بھائی آپ یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے ادھر پیزہ کھا رہے ہیں؟ میں ادھر نو داس سال سے پیزہ کھا رہا ہوں نو داس سال سے ادھر کچھ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے بھی سوال کریں گے وہ چاہ کھانے کے لیے ہیں اور چکس ان کو زیادہ کیوں پساند کرتے ہیں؟ اسلام علیکم کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ غلام مرتضی غلام مرتضی یہ بتاؤ کہ کیا کھانے کے لیے آئے پیزہ پیزہ کھانے کے لیے ہیں؟ آپ کو ان کا پیزہ زیادہ پساند ہے؟ ناظرین بڑی پیاری بچی ادھر بیٹھی ہوئی ہے اسلام علیکم کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ زارہ فاتمہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت نام ہے آپ کا کس نے رکھا ہے؟ پاپا نے بڑا پیارا نام زارہ فاتمہ یہ بتاؤ کہ ادھر کیا کھانے کے لیے آئی ہو؟ پیزہ پیزہ کھانے کے لیے آئی ہو ادھر کا پیزہ آپ کو زیادہ ہاں جی تو ناظرین ہم نے وزٹ کیا چک سین کا ان کے سی ای او ملک عمر صاحب سے بھی ملاقات کی شیف سے ملاقات کی اور کوالٹی کو کیسے مینٹین کرتے ہیں سب کچھ ان سے ڈسکس کیا ہم نے بہت ساری انفارمیٹک باتیں بھی ملیں ناظرین اگر آپ نے چک سین کا وزٹ نہیں کیا تو ایک دفعہ ضرور وزٹ کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پساند آئے گا چک سین کا کونٹیکٹ نمبر ہماری سکرین پر چل رہے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پساند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت پہنچا رہے اسی کے ساتھ اپنے بیرز بان مجاہد حسین کو اجازہ دیدئیے اللہ نگمان اللہ نگمان اللہ نگمان اللہ نگمان موسیقا 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 موسیقا